ہیلو دوستو کیا حال چال بہلکم ٹو مای چینل آزاز ایٹنگ دوستو آج کی ویڈو میں بتاؤں گا کہ اس طرح کی فوٹو ایٹنگ کس طرح ہو سکتی ہے سنیپ سیٹ میں آپ ہائر کٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی ٹوٹرول دیکھا ہوگا تھا اس کے اندر سنیپ سیٹ تھامنیل سنیپ سیٹ کا دیتے ہیں ہائر کٹنگ کا مگر سنیپ سیٹ میں ہائر کٹنگ نہیں کرتے وہ آرٹو ٹکس میں ہائر کٹنگ کریں گے یا پیک آرٹ میں ہائر کٹنگ کریں گے مدبہ ایڈٹ کرتے ہیں پکچر تو میں یہ فرس ٹوٹرول دائی ہوں اس کے اندر سنیپ سیٹ کے اندر میں آپ کو ہائر ایڈیٹنگ کر کے دکھاؤں گا سنیپ سیٹ میں ٹھیک ہے تو ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے اس کے اندر بیکڈرانڈ رموو کرنا بھی سکا ہوں گا سکن سموتھ کرنا بھی سکا ہوں گا اور چلتے ہیں ویڈیو میں اگر ویڈیو آپ اگر میرے چنل پر نئے آئے تو میرے چنل پر سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن ضرور دبائیں کیونکہ میں مزیدار ویڈیو لاتا رہتا ہوں ویڈیو کو سبکرائب کر لیں لائک کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے موبائل سکین آگئی آپ پکچر اٹھائیں گے اپنی یہ ہماری پکچر آگئی ٹھیک ہے آپ سیدھا ٹول میں جائیں گے ہم سب سے پہلے بلکل اور ڈبل ایکس پروزر پر جائیں گے اس کے بعد ہم میچ سیلک کریں گے بلکل ہیر کی میں ایمیج سیلک کر لیں گے اچھا ہیر کی ایمیج جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی ویب سیٹ سے کر سکتے ہیں پر کوشش کی کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہو اس کا یا مدہ بیلو ہو چاہت تو وائٹ بیک گراؤنڈ ہی ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے پین جی مت لیجئے گا جے پی جی لیجئے گا مل جائے گی آپ کو ویب سیٹ پر ٹھیک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے سابس میں سے کرکی جائیں گے ٹھیک ہے یہ بالکل ہوکے ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں سیٹنگ میں جا کے ریزر ویو ڈیٹ میں جا کے میں اس کے پروش سے لے کے یہ والا پروش لے کے اب میں اس کو رموک کروں گا ٹھیک ہے میں ذرا جلدی میں رموک کروں گا آپ آرام آرام سے کیجئے گا میں ذرا پوک کروں گا یہ در ویڈیو جی بالکل پوک کر کے تھوڑی ایڈجسمنٹ کی یہ دیکھیں کیا زبردست ہے ہمارے ایڈٹ ہو گئے ہیں زبردست یہ پریویس میں بھی میں نے دکھایا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ پہ اب ہم چلتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ رموک پہ اب ہم اپنا بیک گراؤنڈ رموک کریں گے تو دوبارہ ڈبل ایکس پوزر میں چلتے ہیں یہ والا اپشن ٹھیک ہے تو ہم لے کے کار کی ایمیج لے لیں گے یہاں پر سیٹ کر کے ٹھیک ہے بھائی یہاں پر سیٹ کر لیے ہم نے اور ہم دوبارہ اس کی پروپٹی میں جا کے اس کو بھی ریز کر دیں گے بیک گراؤنڈ کو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے آپ بھی ریز کرتے ہیں اس کو بھی ذرا کوئی ریز کرتے ہیں تاکہ آپ کا وقت کم سے کم لگے اور آپ میرا اس سے کونسپ سمجھیں پٹا پٹ کرتے ہیں اس کو بھی جتنی پیاری کٹنگ کریں گے اتنی اچھی پکچر بنے گی دوستو اسی بات دیکھ لائک کر لیں اور سبکرائب کر لیں یہ دیکھیں یہ کیا ہیر کیا خوبصورت لگ رہے ہیں لا جواب بھائی میں نے تو کمال کر دیا چلے یہ ہمارا بیک ڈاؤنڈ پورا رموو کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارے تھرڈ سٹیپ پہ وہ ہمارا سٹیپ ہے سیلیکشن ہم اپنے فیس کی سیلیکشن کر لیں گے فیس ٹون کو سکین ٹون کو وائٹ کریں گے تو یہ بھی ذرا میں پوک کر کے دکھاتا ہوں پیٹنس آپن کرنی ہے سب کی ٹھیک ہے جان جان آپ کو کم لگ رہی ہے پیٹنس آپن کر لیں لو بھائی جی یہ بھی ہو گیا ہم چلتے ہیں تھرڈ یہ طرح میں کراپ کر رہا ہوں اس کو میں دیکھ رہا تھا کہیں کراپ کراپ صحیح تو نہیں ہے مجھے کہیں بیٹ نہیں جا رہی تو اوکے ہے تو ہم دوبارہ ٹولز میں جائیں گے اور ٹولز میں ہم لیں گے لینس بیلر اب اس سے میں پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا پیلر کروں گا ٹھیک ہے مجھے جو فوکس چاہیے میں اس کو فوکس کر رہا ہوں دیکھا اب میرے کو یہ بھائی بھائی جی یہ تو پورا مطلب حصہ چاہیے ہی چاہیے پیچھے کا بیلر ہونا چاہیے بلکل آپ کے پروفیشنل پکچر لگنی چاہیے آپ پہ فوکس پیچھے بیک گراؤنڈ تھوڑا بیلر تو یہ فوکس پوائنٹ میں آپ نے رہتے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں بیلر میں اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں میں اس کے حساب سے رکھ رہا ہوں آپ اپنے حساب سے رکھئے گا بلکل بھائی صاحب یہاں پر تو مطلب اوکی کام ہو گیا اپنا ٹھیک ہے آپ تھوڑا گلیمر گلو بھی ماردن میں لہاب آئے ہیں تو گلیمر بھی بھی لگا دیتے ہیں اس سے پکچر خوٹ سے آئے گی درہا سا اوکی ہو گیا یہ بھی اپنا ٹھیک ہے اب ہم ایک اور ٹولز لگائیں گے یہ دیکھیں پکچر کیا زبردستہ آگئی یار آسم آگئی ایمیج ٹونننگ میں جائیں گے ٹونننگ میں جائیں گے تو یہاں پر میں ذرا کلر کی سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی ایمیج کے حساب سے کلر کی سیٹنگ کیجئے گا مطلب جتنے اٹھے ہوئے کلر ہوتے ہیں اتنی اچھی لگتی ہے لائک سی بی ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے فیز میرا ریٹ ریٹ ہو گیا میں فیز کو ذرا رموو کروں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا فیز آ گیا اب فیز کو میں رموو کر کے لال لال ہو گیا ہے اس کو بھائی وائٹ کر لیتا ہے بلکل دیرے دیرے مزے مزے سے ہماری ٹوٹل کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اردست لگ رہی ہے یہ ہم نے اوکے کر دیا زبردست لگ رہی ہے اب ہم چلیں گے آخری پوائنٹ میں پورٹریٹ موڈ میں سکین کو سموتھ کریں گے وائٹ تو ہے یہ ہے لیکن ابھی ذرا سکین کو سموتھ بھی کر دیں گے تو بائی صاحب یہ ہماری پکچر ہوگی زبردست اوکے ڈن ہے دوستو پکچر آپ کو کیسے لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کمنٹس میں ضرور بتائیے پکچر آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کھیل رکھیے گا اور اس نئی دوستی کے لئے ایک لائک اور سبکرائب کر لیں